میرے آخا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فید بھی دنیا کا آن رکا غریب آہا دنیا میں ایسا رہے جیسے تو غریب مسافر رہتا نا مسافر کے جیسا دنیا میرا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آخا نے میرے دونوں شاموں کو حلائے یہ کہتے ہیں مجھے پیادیس کے وقت کرنے ہیں یہ مطلب صحابہ کو جو ہے آگاہ کر کے بتائی جا رہی ہے یہ بات آپ اور ہم کہاں ہیں کس خواب غفلت میں ہیں میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں آپ کے شانوں کو میرے آخا نے جوڑا پہلے سے حلا دیا کہا کہ جو کن فید بھی دنیا کا انہ کا لگ دنیا میں ایسے رہے گویا تو غریب ہے مسافر ہے مسافر کو سب کو ضرورت ہوتی ہے ذات کے طور پر آپ بستی باہر بستی ہو جاتے ہیں آپ کو سونے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہے کمرے کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کے لیے سب کچھ ہے اگر آپ جو بھی وہاں لیتے ہیں پرمنٹ نہیں لیتے ہیں جتنا ضرورت ہے اتنا لیتے ہیں چھوٹی روم دیکھ بات بڑا گھر لے رکھائیں دو دن رہنے والا ہوں دو دن رہنے والا ہوں دو دن کا علم ہے تو دو دن کی بات ہے معلوم نہیں کہ سوٹ کس رکھا پورا آپ سے کالا جائے نکلو وہاں سے دوسری جگہ تو کھائے کو دیکھے گا جتنا بھی ہو سکے ہلکا پھلکا کرتا ہے کہ یہ دنیا ان کا سفر میں جب ہم ہیں تو آخرت کے لیے ہر آدمی یہ دیکھے کل کے لیے کیا لیا ارے بابا بازار میں آ گیا خالی یہاں تھا کہ پیٹنے کے لیے نہیں بی بی کے لیے کیا گیا بچوں کے لیے گیا جہاں تو رہتا ہے وہاں کے لیے کیا کیا یہ دیکھا کریں ہم سرکار فرماتے ہیں اور ایسے کہ تو راستا ہے مسافر سمجھ یہ راہ گیر بولتے ہیں رسل میں چلنے والا انہوں نے کہا کہ رسل میں چلنے والا میران دے بھائی میران دے بھائی میران دے بھائی میران دے بھائی 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 تو سمجھ میں تو اس کے زیاد دل لگانا نہیں میران دے بھائی